عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ شید امت نے کہا ہے کہ پندرہ دن سوسرا رہ کے آ رہا ہوں گبرانے والی بات نہیں عمران حان کے ساتھ کھڑا ہوں اس وقت ملک کو اللہ کے بعد عدلیہ بچا سکتی ہے تفصیلات کے مطابق اڈیالہ جیل رہائی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دو راتیں میرے اوپر بہت باری تھی جن لوگوں نے ایسا کیا ماف کرتا ہوں جن چوروں نے میرے گھر پر ڈکیتی ماری ان لوگوں کو ماف کرتا ہوں میری گڑیاں اور سمان واپس بجوا دو ورنہ پرچہ کٹواؤں گا جیل کی اندر آدھا سمان چھوڑ کر آیا ہوں جیل بیرو تحریک کا اعلان ہوگا تو سب سے پہلے میں گرفتاری دوں گا عوامی مسلم لیگ کے سربراہ نے مزید کہا کہ میری کسی سے لڑائی نہیں پندرہ دن سسران رہ کے آ رہا ہوں گبرانے والی بات نہیں سچ کے ساتھ کھڑا ہوں پنڈی اصلی اور نسلی لوگوں کا شہر ہے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں مریم کہتی ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت اس کی نہیں ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور شین ساتھ نہیں ہیں سلام آباد ہائی کورس سے زمانت منظور ہونے کے بعد عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ شید احمد کو اڈیالہ جل سے رہا کر دیا گیا عدالت کی چانب سے تھانہ اپارہ میں درج مقدمے میں زمانت کے بعد سابق وزیر داخلہ کو رہا کرنے کا حکم دے دیا عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کی رہائی کے موقع پر کارکنوں کی بھی بڑی تعداد اڈیالہ جل کے باہر موجود تھی خیال رہی کہ اسلام آباد ہائی کورس نے آج صبح شیخ رشید احمد کی درخواست زمانت منظور کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دے دیا تھا